ہمارے ایک شاہی نے کر لی ہے انہیں کی تیاری سب کو بتا رہا ہوں باری باری مت کرنا شادی کی تیاری ورنہ ہو جائے گی خواری ابے سالے اے نہیں ممبا ماف کرنا میں توڑا غصے میں درودر نکل جاتا ہوں خواری نہیں یار اس کی پسند کی شادی ہے لف میریج کر رہا ہے ہمارا کھلاڑی تو خواری کیسے ہوگی بے وہ تو بھرا پڑا ہوگا اندر سے ہے ہے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا تو ہمارے کس پلیئر کی لف میریج ہو رہی ہے اس پہ بات کرنے والے ہیں اور دوسرا ٹاپک ہوگا نسیم شاہ تو بھرا پڑا ہے جذبات میں تو اس سے لٹا دوں گا سب کو اس سے مروں گا دھڑوں گا کہتا ہے اسی بولنگ کراؤں گا حیران کر دوں گا سب کو بہت کانفیڈنس ہے بندے کے اندر کیونکہ شاہین ہے نہیں تو نئی بال سے نسیم شاہ بولنگ کرتے ہیں تو بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تو بھائی چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی آج کی ویڈیو میں یہ دو ہی ٹاپکس ہیں پہلے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں شادی ہمارے ویسے جو سپر سٹارز ہیں جیسے شاداب خان بابر آزم ان کے بارے میں شادی کی باتیں تو چلتی رہتی ہیں کب کرو گے شادی کرو نا شادی کب کر رہے ہو لیکن وہ تو بھائی شادی کے بارے میں کوئی تندی نہیں ڈال رہے شاداب خان کے بارے میں کچھ ٹائم پہلے بڑی افواہیں چلی تھی کہ کنزہ حاشمی کے ساتھ شاداب خان کی کچھ چم کچھی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے پتہ نہیں افواہ تھی کیا تھا مجھے نہیں پتہ لیکن شاداب خان سے جب شادی کا پوچھا گیا تو وہ تو کہتا ہے میری تو عمر ہی کہاں میری تو میری عمر ہے کھیلنے کودنے کی بھائی کھیل کود تو لے نا تم کھلاڑی ہو تم نے ساری زندگی کھیلنا کودنا ہے لیکن شادی کرو لیکن شاداب نے کہا کہ میری عمر ہی نہیں ہے ابھی تو میں بچہ ہوں پان پانس ایسے کیسا کرلوں شادی شاداب نے تو انکار کر دیا اور بابر آزم کے بارے میں پوچھا گیا شادی کا تو وہ تو کہتا ہے بھائی گھر والے جدر کرا دیں گے ملنگ آدمی یوں کرلوں گا بھائی کتنے شریف ہیں آپ بس گھر والے جدر کرا دیں گے بابر آزم کر لیں گے خدا ایسا شریف لنڈا سب کو عطا کرے یار تو ان دو بڑے سپرسٹاز نے تو شادی کے انکار کر دیا تھا جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی شادی ہوگی ارے ان کی نہیں ہوگی وہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کا نام ہے شان مسود ہر جگہ پہ ہے تو موجود یہ ٹی ٹونٹی بھی کھیل رہا ہے بھی ٹیسٹ میں بھی آگیا ماشاءاللہ سے اور دعا ہے کہ اچھا کرے اور انہوں نے بھائی شادی کا اعلان کر دیا ہے دوہزار تیس کے پہلے ہی ایک دو بہنوں میں ڈھس کر دے گا ٹھکا دے گا شادی اور شادی کر رہے ہیں کہاں پہ ہیں شادی کر رہے ہیں جی پشاور کے اندر پشاور کی لڑکی کے ساتھ اے مڑا پشاور میں کبھی آو خوشبو لگا کے پشاور جانا اور پھر گانے گاتے جانا لڑشہ پی خبر تکم سطور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادر سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادر سلور مالا روڑا اچھی بات ہے جی ہماری جو بھابی ہیں وہ پشاور سے ان کا تعلق ہے اور رشان مسود کے ساتھ ان کی لو میریج ہو رہی ہے ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں نیک تمناہ آپ کے ساتھ ہیں آپ شادی کرتے رہے ہیں اور آگے بڑھتے رہے ہیں اور بچے بیدا کرتے رہے ہیں اور بس ہمیں دعاوں میں یاد رکھتے رہے ہیں پیارے دوستو آپ دوسرے نمبر پہ دھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نسیم شاہ کے بارے میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان سے سوالات پوچھے گئے کہ بھائی شاہین افریدی تو ہے نہیں تو تم کیا کروگے نسیم شاہ نے کہا ہے کہ بھائی ایک دچکہ ضرور ہے ہمارے لیے کہ بڑا بولر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن میں اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا مجھے یقین ہے اور میں ایسا کروں گا اور میں دکھاؤں گا میں ایسا دکھاؤں گا کہ سالہ حالہ دوں گا سب کو اس نے بڑا کانفیڈنس کا بھائی اضار کیا ہے اس کو وہ غرور تقبر نہیں کہتے اس سے کانفیڈنس کہتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے اس نے کہا ہے کہ میں کوشش کروں گا اور میں دکھاؤں گا کہ میں ایک بیسٹ بولر ہوں اور میں اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھا سکتا ہوں اور کہتے ہیں کہ میں جیمی انڈرسن جو ہے وہ چالیس سال کی عمر میں بڑا ہی نہیں ہوتا یار میں اس کو اپنا آئیڈیال سمجھتا ہوں اور میں تو بھائی اس کو دیکھے جا رہا ہوں کہ یار وہ کیسا بندہ ہے اور میں خود بھی یہ سوچ رہا ہوں اللہ کیا بندہ یہ دوہ دار پانچ میں بھی آیا تھا پاکستان میں جب ہم چھوٹے چھوٹے گلورے ہوتے تھے اور تب بھی یہ کھیل رہا تھا اور آج پھر یہ کھیل رہا ہے نسیم شاہ کہتے ہیں کہ میرا یہ آئیڈیال ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے بیسٹ دوں اور پاکستان کو یہ ٹیسٹ سریز جتوانے میں اپنا اہم رول پلے کروں تو پیارے دوستو فیلال کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور میرے یوٹیوب چینل چکہ مارگو سبسکرائب کر کے زیادہ گھنٹی کو ٹن نہ کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ کرکٹ کی دلچسپ فیڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں